بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جب بھی تشیع کے لیے کوئی بھی مناسبت جہاں پر تشیع بہت زیادہ احتمام کرتے ہوں چاہے وہ خوشی کا مقام ہو چاہے وہ ایام غم ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شرارتی طبقے کی جانب سے ایک مقابلے کی فضا قائم کی جا رہی ہے غدیر جو کہ تشیع سالہہ صدیوں سے مناتے آئیں ہیں ان کے آئمہ علیہ السلام کی جانب سے دسیوں روایات موجود ہیں اس دن کی فضیلت کے مطالق اس دن عید منانے کے مطالق روزہ رکھنے کے مطالق اور دیگر ایسی روایات جو اس دن کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں شرارتی طبقے نے اس کے مقابلے میں تیسرے جو خلیفہ ہے ان کا اس کا یوم مفات اور یوم شہادت منانا شروع کر دیا اور کہا جانے لگا کہ تشیع غدیر اس لیے بناتی ہے چونکہ ہمارے اہل تسنن کے تیسرے خلیفہ کی شہادت ہے تو یہ ایک جو یہ فضا قائم کی جاریے مقابلے کی یہ معاشرے کے اندر لوگوں کو مشوش کرنے اور ایک تفرقہ پھلانے کی کوشش ہے جبکہ اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو اٹھارہ زلحجہ کو جیسا کہ ہمارے ہی چینل پر ہمارے استاد بزرگوار قبلہ افتاپ جوادی حافظہ اللہ کا کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے سیو سند سنات کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اٹھارہ زلحجہ کو تیسرے خلیفہ کی کوئی بھی وفات اور شہادت کا دن نہیں ہے اس کے بعد جب ایام اعضاء قریب آتے ہیں تو کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں بینر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈائی کے اوپر پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں یکم محرم دوسرے خلیفہ کے قتل کا دن دوسرے خلیفہ کے وفات کا دن جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے یعنی یہ کچھ وقت سے اس طرح کا معاملہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی خندوں نے بیان کریں گے کہ یہ جو ایک شرارتی طبقہ کوشش کر رہا ہے کہ ایام اعضاء کو کمرنگ کرے تو یہ ایک ان کی ایسی کوشش ہے کہ اس کوشش میں کئی یزیدی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے لیکن یہ جو اب انہوں نے کوشش کی ہے ہم تمام ہمارے برادرانے علیہ السنت بھی متوجہ ہوں کہ یہ جو یکم محرم الحرام کو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے خلیفہ اس دن قتل ہوئے تو ان کا یوم وفات ہے تو آپ نے غم تو نہیں منانا چونکہ آپ کے خود یہی دوسرے خلیفہ میت کے اوپر رونے اور غم منانے کے خلاف تھے خود بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ جناب عائشہ کو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر میت کے اوپر بکا اور گریہ کرنے سے منع کرتا ہے تو جناب عائشہ کہتی ہے کہ خدا اس کے اوپر رحم کرے اس نے رسول اللہ کی حدیث کو سنا لیکن اس نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے اور اس کو حفظ نہیں کیا جبکہ وہ ایک یہودی کے مطالق بات ہو رہی تھی اور اسی طرح جناب عمر جو ہیں ان کے حوالے سے ملتا ہے وہ بھی صحیح سننے ترمزی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر بھی روایات ملتی ہیں ہم نے ایک اپنے جناب عائشہ کے ماتم والا جہاں پر ہم نے کلپ بنایا تھا وہاں پر اس کے مطالق مکمل تفصیل سے گفتگو کی تھی ابھی مقام نہیں ہے ورنہ ہم وہ روایات آپ کی خدا پیش کرتے کہ جہاں پر جناب عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کیونکہ رسول اللہ سے جو یہ جناب عمر نے نسبت دی اس بنا پر انہوں نے اپنا تازیانہ اٹھایا اور کہیں پر جناب عبو بکر کی بیٹی پر تازیانہ چلایا اور کہیں پر دیگر خواتین پر کہ آپ میت کے اوپر گریہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ رسول اللہ نے اسے منع کیا تھا تو یہ دوسرے خلیفہ کی ایک صیرت رہی ہے وہ میت پر گریہ کرنے غم کرنے سے منع کرتے تھے تو برادرانہ علیہ السنت بھی جو ہے وہ ازین یوم مفاد کس لئے مناتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بھئی آپ نے غم تو کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ غم کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے میت جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ غم کریں گے تو جناب عمر کے عذاب میں اضافہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے لئے ایک نقصان دے چیز ہے اور ہمیں تو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یکم کو بنائیں دو کو بنائیں اگر آپ غم منانے کا آپ نے تحیہ کر لیا تو بسم اللہ آپ ایک نہیں دس دن منائیں آپ یکم محرم الحرام کو آپ کہتے ہیں اگرچہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ ان کی وفاد جو ہے وہ یکم محرم الحرام کوئی ہو لیکن اگر آپ نے تحیہ کر لیا کہ ہم آیام عذاب منائیں گے ان کے تو منائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ آپ کے دوسرے خلیفہ کیا کہتے ہیں کہ میت پر رونے سے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہے وہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے یا نہیں اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں ہم کچھ ان کی ویب سائٹ آپ خود بھی جائیں گوگل کریں حضرت عمر کی وفات کی اس تاریخ کو ہوئی اگر آپ ان کی جو دار و لفتاہ ہیں مختلف انہوں نے سائٹیں اپنی دی ہوئی ہیں جہاں سے یہ فتاوہ جاری کرتے ہیں تو اگر آپ یہ خود بھی سوال کریں آپ دیکھیں ابھی سوالات کچھ سائٹ پر موجود ہیں ہم آپ کی خدمت میں بھی رکھیں گے وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے یہ اب اپنی اہل سنت کی جو ایک عظیم ویب سائٹ ہے محدث فرم اس پہ جب آپ جا کے دیکھیں تو انہوں نے سوال کیا اسی مطالق کہ حضرت عمر کی وفات آپ بتائیں گا بوئی تو کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت یک محرم نہیں ہے وہ خود اس جیس کا انکار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور الاخلاص آن لائن ڈاٹ کوم اس پہ آپ جائیں تو وہاں پر بھی جو ان کا دارو لفتہ الاخلاص ہے تو اس پر بھی ان سے پوچھا کہ حضرت عمر کی تاریخ وفات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی تاریخ شہادت میں مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن جمہور مورخین اس پر متفق ہیں کہ آپ کی شہادت ماہز الحجہ میں ہوئی کوشش کے باوجود یکم محرم کی شہادت کی مضبوط روایت نہیں ملی خود یعنی علیہ السنت کا اس بات پہ جو ہے وہ اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام کو کوئی بھی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی اس کے بعد اگر ہم دیگر ان کی تاریخ کی کتابوں کی طرف چلیں تو ہم کہیں گے سینکڑو حوالہ جات موجود ہیں لیکن آج ہم فقط تبرک اندس پندر آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی برادران علیہ السنت ہیں وہ اگر اس کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ایام غم ہیں ان کے مقابلے میں ایک مہازرائی کی جا رہی ہے یہ ابن ملکن کی اس کو آپ اپنی اس کے لئے ملاحظہ فرمائے مجلد الثانی اس کی دوسری جلد اس میں کیا بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ کہتے ہیں بدھ کے دن تین دن چار دن یا سات دن ابھی ذل حجہ کو باقی تھے جناب عمر جو ہیں وہ اس دنیا سے رخشت ہوئے یہ خود ان کے اپنے علماء علیہ السنت جو ہیں وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ اگلی کتاب جاہے ملاحظہ فرمائے المعین یہ بھی ابن ملکن کی ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں یہی بات انہوں نے یہاں پر بھی نکل کی ہے کہ یوم الاربعہ وستشہدہ یوم الاربعہ لعربہ بکینا من ذل حجہ سنہ ثلاث وعشرین من الحجرہ تئیس حجری اور ذل حجہ جو ہے وہ ابھی تین دن سات دن اور چار دن کا انہوں نے کہا ہے یعنی اس کو تمام ہونے میں چار دن پہلے ابھی رہتے تھے چار دن رہتے تھے ذل حجہ تمام ہونے میں چار دن رہتے تھے اور جناب عمر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد تزہیب جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کہا کہتے ہیں تین دن یا چار دن پہلے وہی جو پیچھے ہم نے بیان کیا یہاں پر بھی یہ خود نکل کرتے ہیں تقرار کی ضرورت نہیں ہے فقط آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر رہے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ آپ کو سنت کے ساتھ پہنچ جائے اس کے بعد محب الدین تبری کی اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو تاریخ کا علم رکھنے والے افراد ہیں وہ کہتے ہیں ابھی زلحجہ کو تمام ہونے میں چار دن باقی تھے حضرت عمر کے وفات ہوتی ہے المعارف ابن کتیبہ کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یعنی مغیر ابن شعبہ اس نے کیا کیا وہ کہتے ہیں چار راتیں ابھی زلحجہ کو باقی تھیں ابو اللہ فیروز نے جناب عمر کو قتل کر دیا اچھا جی اس کے بعد اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملہدہ فرمائیں اس کی پہلی جلد ہے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو موت ہے وہ بدھ کے دن واقع ہوئی جبکہ مائز الحجہ کے تمام ہونے میں چار دن باقی تھے یہ بھی کہا ہے انہوں نے بھی اسی بات کو نکل کے مسند ابی اوانہ جو نحیت معتبر کتاب ہے ان کا متوفہ تین سو سولہ ہجری ہے تو وہ بھی اس حوالے سے کیا نکل کرتے ہیں وہ دیکھیں ما تھا یوم الاربع لعرب منزل حجہ زلحجہ میں ابھی چار دن باقی تھے اور بدھ کے دن جو ہیں وہ جناب عمر اس دنیا سے رکھ سو جائے جب ہم اس کے بعد چلتے ہیں انگلی کتاب تاریخ حتبری تو وہاں پر بھی کہتے ہیں قَال سنہ سلا سوہ عشرین تئیس ہجری اور ابھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین راتیں باقی تھیں یا ستائیس زلحجہ کو چھبیس زلحجہ کو چوبیس پچیس یعنی زلحجہ کے آخری ان ایام میں جناب عمر اس دنیا سے رکھ ست ہوتے ہیں اتبقات القبرہ ابن سعاد کی اس کی تیسرے جل میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ چار راتیں باقی تھی توفیا عمر لعرب لعالن بکینا منزل حجہ چار راتیں ابھی زلحجہ تمام ہونے میں باقی تھی وہ جناب عمر چلے گئے البدایہ والنہایہ ابن کسیر دمشقی کی ان میں سے یہ کوئی شئی حوالہ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے درجہ اول کے محدثین اور مورخین ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں توفیا عمر لعرب لعالن بکینا منزل حجہ چار راتیں ابھی زلحجہ کو تمام ہونے میں باقی تھی تاریخ مدینہ تو دمشق ابن عساکر کی اس میں جب ہم جائیں تو بلکل وہی بات کہ توفیا عمر لعرب لعالن بکینا منزل حجہ چار راتیں باقی ہیں ابھی سننے کو برا بھائی حقیقی جب ہم اس میں جائیں تو وہ بھی اسے کو بیان کرتے ہیں کہ چار راتیں باقی تھی اچھا جی اور یعنی اتنے حوالہ جات ہیں ہم کہیں کہ ابھی بیٹھ جائیں کتاب الشریعہ آجوری کی اس کو دیکھ لیں یہ بھی ان کا متوفہ بھی جو ہے وہ تین سو ساٹھ حجری ہے تو یہ بھی اپنی کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی کام وفات ہوتی ہے مائز الحجہ بدھ کی رات مائز الحجہ کے تمام ہونے میں تین راتیں ابھی رہتی تھی اور وہ وفات پا جائیں الفتو ابن آسم کوفی کی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمر کی وفات بدھ کے دن رات میں مائز الحجہ کے تمام ہونے سے چار راتیں پہلے واقع ہوئی اچھا جی اس کے بعد ہم تھوڑا آگے چلیں القامل فی تاریخ وہ تاریخی مقام وہ تاریخی چیزیں نگل کر رہا ہوں کہ جو صحیح ہیں اور ان پر علماء نے اعتماد کیا ہے تو یہ بھی ابن عصیر صاحب کیا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کی رات مائز الحجہ کے تمام ہونے سے تین راتیں پہلے ہوئی اس کے بعد جناب اگلی کتاب ملاحظہ فرمائے عصد الغابہ جذری کی اس میں کیا کہتے ہیں حضرت عمر کی وفات جو ہے وہ مائز الحجہ کے تمام ہونے سے چار راتیں پہلے واقع ہوئی وہی عبارت ہے اس کے بعد الاسطعاب فی معرفت الاسحاب ابن عبدالبر کی یہ مشہور کتاب ہے صحابہ کے متعلق نہایت متمد علی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کے دن مائز الحجہ کے تمام ہونے سے چار راتیں پہلے ہوئی اس کے بعد ایک صحیح حسنت روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں المحسنت امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے یہ روایت ملہدہ فرمائیں اس میں تحقیق جو ہے وہ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس کی اسنادی تحقیق کی ہے روایت نمبر تین سو اکتالیس ہے اچھا جی اس میں کیا کہتے ہیں بلکل وہی بات کہ حضرت عمر کی جو وفات بدھ کے دن مائز الحجہ کے تمام ہونے سے چار راتیں پہلے تو یہاں تک یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر کی وفات ہے وہ کب ہوئی وہ ابھی تین دن چار دن پانچ دن چھے دن کسی نے سات دن لکھا ہے اس کے بعد آپ ملہدہ فرمائیں ایک دو ہم اردو کتابیں جو ہیں وہ آپ کی خیمد میں بیان کرتے ہیں شہکار رسالت عمر فاروق جناب پرویس صاحب کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے مطالق تو معلوم ہے وہ تئیس ہجری میں ہوئی تئیس ہجری دیکھیں نا زلحجہ میں اگر وفات ہو رہی ہے تو تئیس ہجری اگر محرم میں چل جائیں گے تو وہ چوبیس ہجری بن جائیں گے پھر آپ اس کو کہیں گے چوبیس ہجری تو یہاں سے تئیس ہجری کا جو انہوں نے کہا ہے تو اس سے چیز واضح ہوتی ہے کہ جناب عمر کی جو وفات ہے وہ زلحجہ میں ہوئی اس کے بعد نہیت مشہور زمانہ کتاب بعض افراد کو یہ کتاب کھٹکتی بھی ہے الفاروق شبلی نمانی صاحب کی انہوں نے کیا کہا حضرت عمر کی شہادت بڑا ایک جناب انہوں نے عنوان بند ہے چوبیس ذلحجہ تئیس ہجری چھپیس ذلحجہ وہ ابھی گزر چکی ہے ابھی آپ جو ہیں غم سے واہر نکل آئیں اس کے بعد سیرت عمر محمد سلابی کی کتاب وہ کیا کہتے ہیں علامہ زہبی دشہادت سے سرفراز ہوئے صحیح کول کے مطابق ان کی عمر تری سٹھ برس تھی یہ واضح آپ کی خیمت میں یہی پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں گرچہ حوالہ جات سے بہت زیادہ تھے لیکن میرے خیال میں اتنے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں جو اہل تحقیق افراد ہیں اور واقعا وہ سمجھتے ہیں کہ جو علمی اور تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے اور دوسری طرف فقط اناعت پر مبنی یہ ایک تشہیر کی جا رہی ہے کہ جناب عمر کی وفات جو ہے وہ یہ محرم الحرام کوئی تھی جس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ